ہیلو بیوئرز بھئی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے چنابوں کے بقت جو نہیں ملے گا ساتھی تو پھر کیسے جیے گا ہاتھی دوستو اس پسٹ ہوتا جا رہا ہے کہ آگامی لوگ سبا چناب گٹھوندن کی رادنیتی کے نام رہے گا بھارتی رادنیتی میں گٹھوندن کا سنسلہ نیا نہیں ہے لیکن ستہ روڑ انڈیے کے خلاف بپکشیوں کا انڈیا نام کا نیا مہا گٹھوندن کانگریس انڈرا کے خلاف ستہ دھاری کانگریس ورسز آل کی یاد دلا رہا ہے یہاں مہا سکت سالی کے خلاف طاقت جٹانے کے لیے ایک دوسرے کے دھر بیروڈی سکتیاں بھی ایک ہو گئی ہیں ایک طرف بھاسپا کے نتر طبالہ انڈیے تو دوسری طرف بھاسپا بیروڈیوں کا انڈیا دو تین راجیوں کے چھتری رلوں نے ہی ابھی اپنی استثیتی صاف نہیں کی ہے کہ وہ آگامی لوگ سوا چناب میں کس کے ساتھ جائیں گے یا اکیلے چناب لڑیں گے دوستو بہجن سماج پارٹی شپریمو مایہ وطی ہی بس بار بار کہہ رہی ہیں کہ ان کی پارٹی کسی بھی گٹھ مندر میں نہیں شامل ہوگی بس با آگامی لوگ سوا چناب اکیلے لڑے گی جس سجدت سے بھاسپا سے لڑنے کے لیے بڑے بڑے بپکشی دل ایک جھٹ ہو رہے ہیں اور پرتکش اور اپرتکش روح سے جتا رہے ہیں کہ بھاسپا سے اکیلے لڑنا کسی ایک اکیلے کے بسمے نہیں ہے دوستو بھاسپا بھی بکشی ایک تاسے سچیت ہو کر یہ محسوس کرنے لگی ہے کہ پچھلے کچھ سمیسے شکرت اینڈیے میں اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ وہ دیس بھر کے بپکشیوں کی ایک جھٹا کو سکست دے سکے یہی کارن ہے کہ بپکشی ایک جھٹا کی رفتار دیکھتے ہی بھاسپا نے اینڈیے کا بستار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا پسینہ بہا دیا مہرار سے لے کر یوپی بہار میں اسے سفلتہ ملی بھی ہے دوستو ایک دوسرے کے سامنے آنے کے لیے بڑی بڑی سکتیاں ایک جھٹ ہو رہی ہیں وہیں حاسیے پر آ چکی بہجن سماج پارٹی سپریمو مایہ بطی کے ایک لاچلو کے فیصلے کا کیا مطلب ہے رازنیتی گلیاروں میں ہر کوئی بسپا کے اس قدم کو اپنے اپنے نظریے سے دیکھ رہا ہے کوئی یہ عارف دھورہ رہا ہے کہ بھاسپا کی بی ٹیم بسپا نہیں چاہتی ہے کہ بھارت یعنی بپکشیوں کا گٹھوندن انڈیا اینڈیے کو سکست دے دوستو بسپا سپریمو دارہ گٹھوندن میں نہ سامل ہونے کی بات پنہ دور آئے جانے پر چرچاؤں میں پھر سے کہا جانے لگا کہ سی بی آئی اور ان سرکاری ایجنسیوں کی جانچ کے ڈر سے بسپا ستہ روڑ بھاسپا کے خلاف مکھر نہیں ہونا چاہتی بہنجی مسلم لوگوں کو خوب ٹکٹ دے کر انڈیا کو کمجور کرنے کی رنیتی اپنائیں گی دوستو انمان یہ بھی لگایا جا رہے ہیں کہ سمبھب یہ بھی ہے کہ مایابتی لوگ سبا چناب سے این وقت پر اے آئی ایم آئی ایم کے اسلدین او بیسی کے ساتھ گٹھوندن کر انڈیا کا بوٹ کاٹ کر انڈیے کی رہ آسان کر دیں ان آرو پر تیاروں میں سچائی ہو یا نہ ہو پر یہ جرور انمان لگایا جا سکتا ہے کہ بسپا کا اکیلے چناب لڑنا بے اعد آتمگھاتی قدم ہو سکتا ہے دوستو پچھلے کئی چنابوں کا آنکڑا دیکھیں تو دلت بوٹ وینک دھیرے دھیرے بھاسپا میں ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے اور اس بار تو یو پی کا مسلم بوٹ سمبھابت کانگریس سماجبادی پارٹی راستی لوگتل گٹھوندن کے اتصا میں بسپا کی طرف سائد رکھ بھی نہ کرے پچھلے بیدان سبا چناب میں ایک سیٹی پر سمٹی بسپا کا ہاتھی پہلے ہی کمجور ہو چکا ہے اور بھی کمجور ہو گیا تو پھر جیئے گا کیسے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ اعداد شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیباد شکریہ بیدان